بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سوچیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک مصبت سوچ اور دوسرا منفی سوچ ایک وقت میں ایک طرح کی سوچ آپ کے ذہن میں آئے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں آپ کسی کے بارے میں اچھا بھی سوچ رہے ہوں اور کسی کے بارے میں بورا بھی سوچ رہوں ایسا نہیں ہوتا اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے ذہن میں مصبت سوچ ہوتی ہے دیکھیں آج کی ویڈیو کا جو عنوان ہے کہ ہم جو منفی سوچے ہوتی ہیں ان کو کیسے ختم کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو منفی سوچے ہیں ان کا جو ہماری زندگی ہے ہماری زندگی کے اوپر اس کے اثرات کیا ہوں گے دیکھیں جب بھی آپ کسی کے بارے میں منفی سوچتے ہیں آپ کسی کے اوپر غصہ کرتے ہیں تو بسیکلی یہ ایک پوائزن ہے اور یہ ایک زہر ہے اور ہم یہ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس زہر سے ہم کسی دوسرے کا نقصان کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا اگر آپ خود زہر لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے نقصان بھی آپ کا ہوگا اگلے کا نقصان نہیں ہوگا آپ ایک ایک ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھیں جب بھی آپ منفی سوچ رہے ہوں یا جب بھی آپ غصے میں ہوں تو آپ اپنے بوڈی کا ویٹ کر کے دیکھئے گا لیٹس پوز کہ آپ کا جو ویٹ ہے وہ فوٹی کے جی ہے لیکن جب آپ غصے میں ہوں اس وقت بھی اگر آپ اپنا ویٹ کر کے دیکھیں تو آپ کا ویٹ اس وقت بھی فوٹی کے جی ہوگا اس کا مطلب ہے کہ غصہ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں یا آپ منفی سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ویٹ جو ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کی بوڈی کے اندر جو کیمیکلز ہوتے ہیں ان کی جو مقدار ہوتی ہے وہ بڑھ چکی ہوتی ہے اب آپ یہ دیکھیں جب بھی آپ منفی سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس کی ڈیفرنٹ نشانیاں ہوتی ہیں یا تو آپ کو پسینہ آ رہا ہوتا ہے یا آپ کا سانس پول جاتا ہے یا آپ کو سر میں در شروع ہو جاتا ہے کچھ لوگ جو غصہ آتا ہے وہ غصے میں کامپنا شروع کر دیتے ہیں یہ سارے کے سارے جو سائنز ہوتے ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کے باڈی جو ہوتا ہے اس کے اندر جو کیمیکلز کی مقدار ہوتی ہے وہ بڑھ چکی ہوتی ہے اور جو آپ کا برین ہوتا ہے اس کے اوپر انتہائی برا اثر پڑتا ہے اور آپ کا برین جو ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ جو غصہ ہوتا ہے اس میں آپ کے اندر جو سوچنے کے صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے آپ کے فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ تقریباً وہ کلاوڈی تھوٹس ہوتی ہیں جس کے وجہ سے آپ کوئی اچھا فیصلہ بھی نہیں کر پاتے اب آپ یہ آتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھیں کہ ہم اپنی منفی سوچوں کو ختم کیسے کریں دیکھیں آپ کا جو دماغ ہوتا ہے اس دماغ کا میکنزم اس طرح کا ہے آپ کا دماغ جو ہے اس کے اندر ایک ایسا سوفٹ ویئر انسٹال ہے کہ یہ نہ تو سبسٹیکشن کرتا ہے اور نہ ڈوین کرتا ہے اس کے اندر صرف دو پروسیس ہوتے ہیں اور وہ پروسیس کون سے ہوتے ہیں ایک ایڈیشن اور دوسرا ملٹیپلیکیشن اب آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں آپ کو مزید اچھے کام کرنے کا دل کر رہا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو ایک برا کام کرتے ہیں تو آپ کو مزید برے کام کرنے کا دل کرتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ صرف کیا کرتا ہے وہ ایڈیشن کر رہا ہوتا ہے وہ ملٹیپلیکیشن کر رہا ہوتا ہے آپ کے مائنڈ کو اس چیز کا بلکل کوئی پتا نہیں ہوتا کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے آپ جس چیز کی اس کو کمانڈ دیتے ہیں وہ فوراں اس کے اوپر ایکشن شروع کر دیتا ہے لیکن آپ کا یاد رکھی گا جو مائنڈ ہے آپ اس کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے آپ اس کو جس چیز سے منع کریں گے جس چیز سے اس کو روکیں گے آپ یہ وہی کام کرے گا آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے اس مائنڈ کو اس چیز سے روک دیا اب یہ کام نہیں کرے گا لیکن آپ کا مائنڈ اسی سمت میں جا رہا ہوتا ہے ایک چھوڑا سا ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں کہ آپ اگر اگلے دس سیکنڈ تک آپ نے کسی بھی بندر کے بارے میں بالکل نہیں سوچنا آپ نے اپنے مائنڈ میں کوئی اس طرح کی سوچ نہیں لے کے آنے جس میں بندر ہو آپ یہ دس سیکنڈ یہ پریکٹس کر کے دیکھیں آپ یہ دیکھئے گا کہ اگلے دس سیکنڈ میں آپ کو صرف بندر کی سوچیں آ رہی ہوں گے آپ کے مائنڈ میں آپ کے ذہن میں بندر کی پکچر بن رہی ہوتی ہے یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ آپ کا مائنڈ اس طرح سے ڈیزائن ہے کہ جس چیز کو آپ یہ روکیں گے یہ وہی سوچ رہا ہوگا سو پھر اس کا حل کیا ہے اس کا سمپل حل یہ ہے کہ جب بھی آپ منفی سوچوں سے جان چھڑانا چاہ رہے ہوں آپ منفی نہیں سوچنا چاہ رہے تو آپ اپنا فوکس اس طرف نہ لے کے جائیں بلکہ آپ مصبت سوچنا شروع کر دیں جب آپ مصبت سوچنا شروع کر دیتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک وقت میں ایک سوچ ہوگی جب آپ اپنے مائنڈ میں مصبت چیزوں کے لے کے آنا شروع کر دیتے ہیں تو منفی چیزیں خود بخود نکل شروع ہو جاتی ہیں دوسری ٹپ یہ یاد رکھیں کہ آپ وہ ہے گریٹیٹیوڈ کہ منفی سوچوں سے دور ہونے کا سمپل ایک طریقہ یہ ہے وہ ہے گریٹیٹیوڈ شکر گزاری اللہ تعالی نے آپ کو جو بھی نعمتیں دیں جو بھی آپ کے پاس وسائل ہیں آپ اس پہ اللہ تعالی کا شکر ادا کریں دیکھیں آپ جب بھی اپنے سے اوپر دیکھیں گے تو آپ مایوس ہو جائیں گے آپ گلہ کریں گے آپ شکوا کریں گے آپ کی ذات کے اندر ایک خلاہ آ جائے گا تو منفی سوچیں آپ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے لیکن جب آپ اپنے سے نیچے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں شکر الحمدللہ آپ کی ذات کے اندر سیٹسفیکشن آ جاتی ہے آپ کا باڈی آپ کا مائنڈ آپ کی جو سول ہوتی ہے وہ ایک سیٹسفیکشن لیول پہ چلی جاتی ہے پہلے ٹپ میں نے بتائی کہ آپ نے مصبت سوچنا ہے دوسری ٹپ میں نے بتائی کہ آپ نے شکر گزار ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا اور تیسرا ہی ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں دیکھیں جو مصروف انسان ہوتا ہے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا پریشان ہونے کا اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ منفی سوچوں کو سوچیں جس کو ایڈمیرل نے کہا تھا کہ اگر آپ ایک بامقصد دن نہیں گزارتے تو کیا وہ دن رک جاتے ہیں نہیں اس دن نے بھی گزر جانا ہے لیکن اس دن کا جو انڈ ہوگا وہ کیا ہوگی پریشانیاں فکریں منفی سوچیں آپ کا سٹریس لیول بڑھ جائے گا لیکن اگر آپ ایک مصبت اور بامقصد دن گزارتے ہیں تو بے شک آپ تھکے ہوں آپ تک ہار چکے ہوں لیکن اس دن کا جو انڈ ہوتا ہے اس انڈ کا جو اختدام ہوتا ہے اس میں آپ خوش ہوتے ہیں آپ پوزیٹیو سوچے ہوتے ہیں